ناک ہوتے ایک ظالم حاکم ایک متکبر فقیر کہ مانگنے والا ہے اور اس پر بھی تکبر ہے اس کے اندر اور تیسرا بوڑا زانی کہ بوڑا ہو کر بھی نہیں حباز آتا تو بڑھاپے میں بھی جو اپنی اصلاح نہیں کرتے وہ اللہ کے غزب کے زیرے سایا رہتے ہیں اللہ کے غزب کے شکار ہوتے ہیں تو کسی کو بڑھاپے میں بھی نیک عامال کی توفیق مل گئی نا تو یہ پھر کیا ہے اللہ نے اسے دہم کے لیے چون لیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو بات ہے یہ خاص مرتے وقت کی توبہ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کے لیے جسے زندگی میں توبہ نہیں کی اگر تو ایک بندہ روٹین میں توبہ کرتا ہے یہ نہیں کہ اپنے گناہوں ایک اچھا انسان ہے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے تو اس کی تو مرتے وقت کی توبہ کی بھی ویلی ہو گیا جو کسی گناہ سے باز نہیں آیا اور نہ ہی اس گناہ کی اصلاح کی اور مرتے وقت اس سے توبہ کی تو اس توبہ کی اہمیت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات واضح ہو گئی تو توبہ پھر کھیل نہیں ہے وَلَا نَا الَّذِينَا ان لوگوں کے لیے ہے توبہ یموتونہ جو مر جاتے ہیں وہ ہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر ہیں نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کافر مر جاتے ہیں کہ کافر اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں جندگی میں ہی کر لی یا مرتے وقت کی تو اللہ پر ایمان نہیں لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے اولائے کا یہ وہ لوگ ہیں آتا دنا تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیمن دردناک یہ وہ لوگ ہیں اوپر چلے جاؤں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کون لوگ ایک تو کافر اور دوسرے مسلمان پہلا گروہ جس کا تذکرہ وہ مسلمان ہے نا مسلمان ہے گناہ میں مقتلا ہوئے گناہ کرتے رہے زندگی بھر اور اس سے توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کے لیے پھر عذاب علیم تو یہ خوش فہمی پھر چھوٹی کہ نہیں چھوٹی ابھی تک کیونکہ پہلے ہی آپ بار بار پڑھتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں نا مختلف مسائل کے لیے ابھی بھی اس پارے میں بھی یہ دوسری رفع پڑھے ہیں میراس کے لیے بھی آپ نے پڑھا کہ جو مسلمان میراس کے قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے پڑھا نا آپ نے اور آج آپ اس کے لیے پھر پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی دلوں سے نکلی کے نہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے کہتے ہیں لیکن قرآن نہیں مانتا نا قرآن نہیں مانتا آپ دیکھئے اسی فلسفے کی وجہ سے مسلمانوں میں عمل ختم ہو گیا بے عملی کا سبب یہی چیز بنی ہے اور صحابہ کو آپ دیکھئے کہ وہ کتنے عمل کرنے کے باوجود ڈرتے تھے جنت میں جانے کے لئے ہم کتنے پختا ہیں کتنے پختا ہیں لہذا علامہ کہتے ہیں کہ منافقت کی علامت یہ ہے کہ دل میں یہ یقین ہونا کہ میں تو بخشہ ہی جاؤں گا بقائدہ علامہ کہتے ہیں امام اتا امام وزائی یہ کہتے ہیں کہ منافقت کی علامت یہی ہے یہ ماننا کہ میں تو بخشہ ہی جاؤں گا میں تو بخشا ہی جاؤں گا یہ منافقت کی علامات میں ہے جی تو جو لوگ کافر مر جائیں ان کے لیے بھی توبہ پھر نہیں ہے اور جو مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائیں ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے تو یہ غلط فہمی پھر دلوں سے نکال لی ہوگی کہ جنت ہماری جاگیر ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کتنا روتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبھی حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنت کی بشارتیں مل چکی تھی اور جن کی نیکیاں بے شمار ہیں ہے نا بے شمار بگر وہ رویا کرتے تھے اور ہمیں کتنا یقین ہے تو علماء کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا پکا اس کو پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں علماء کہتے ہیں ابو حضیفہ کی حدیث ہے ابو حضیفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو ملے ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ حضیفہ ملے پوچھا کیا حال ہے وہ کہنے لگے میرا مت پوچھو ابو حضیفہ تو منافق ہو گیا میں نے کہا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو کہنے لگے کہ میں محفلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتا ہوں تو اس کے بعد تو میں دنیا میں لگ جاتا ہوں تو میرے تو ایمان کا لیول ہی کام ہو جاتا ہے تو میں تو منافق ہوں تو ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی حال ہے چلو ہم پوچھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایمان کی فکر کی وجہ سے ہے اور اگر تم لوگوں کو یہی حال رہے تو فرشتے تم لوگوں سے راستوں میں مصافحہ کریں بستروں پر تمہارا انتظار کریں اللہ حافظ کہنے کے لئے ہو گئی بات تو اس پر محدثین جو تفسیر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ مومن کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا اور منافق کو پکا یقین ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں میں تو جنت میں جاؤں گا تو دل کا اس خطرے سے خالی ہو جانا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میں منافقت کی بیماری کا شکار تو نہیں ہو گیا اس خطرے سے خالی ہو جانا اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ اس خطرے سے خالی ہو جانا منافق ہونے کی پکی علامہ اور آج ہم نے اسی علامت کو جنت کا یقین بنایا ہوں سمجھ آپ ہی بات تو لہٰذا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا جنت کے لیے نیک عمال کا زیادہ ہونا ضروری ہے یا ایوہ اللہین آمانو اے ایمان والو لا نہیں یہلو حلال لکن تمہارے لیے آن کے تریسو وارث بن جاؤ آن نساء عورتوں کے کرہن جبرن ایمان والا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ جبرن عربوں میں تھا نا کوئی بندہ مر جاتا تھا تو اس کی ایک سزائید بیویاں ہوتی تھی تو وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتی تھی ستیلی ماں سے شادیاں کر لیتے تھے سگی ماں سے نہیں کرتے تھے لیکن ستیلی ماں سے کر لیتے تھے تو ظاہر ہے کہ ایک سزائید بیویاں ہوتی تھی تو ایک سزائید بیویاں سے اولادیں بھی ہوتی تھی یعنی وہ ستیلی ماں مائیں جو تھے نا وہ وراست کے طور پر یعنی ان میں چلی جاتی تھی اصول یہ تھا اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور نہ ہی تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم عورتوں کو تنگ کرو دباؤ مجبور کرو اس بات پر کہ تم ان سے دیا ہوا مال واپس لے لو سوائے اس صورت کے کہ انہوں نے کوئی فہش کام کیا ہو کھلے آن اچھا یعنی اللہ نے کہا نہ تو تم انہیں براست میں لے سکتے ہو عورتیں مال نہیں ہیں کہ براست میں تقسیم ہوں گی اور نہ ہی تم انہیں تنگ کرو بیوہ ہو گئی نا عورت اب سہارہ تو چھن گیا تو سسرال والے ان کو ستائیں مت تنگ مت کریں کہ جو مال مہر میں یا توفے میں یا وراست میں سے مل رہا ہے تو وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے واپس کرتے کہ میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو مجھے مجبور مت کرو اور یہ مال رکھ لو تم لوگ اس لیے مت سکھاؤ ہاں اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں تو اس پر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے مال نہیں لیا جا سکتا اگر کوئی عورت کسی فہش کام کا ارتکاب کرے اور پکڑی جائے تو اس کا مہر وغیرہ واپس نہیں لیا جا سکتا یا اس سے جو ہے مال وراست کا حق وراست نہیں ساکت ہو جائے گا اس کا یہ ہے کہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی وراست یہ زنا کی وہ سزا تو اتری نہیں تھی تو لہٰذا ایسی عورت کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے کہ باہر نہیں جانا ملنا ملانا نہیں تب اس پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہے یہ پابندی کے متعلق ہے جو ٹکڑا آیا اللہ آئیاتینا وفاہ شتم مبینہ دن یہ جو ہے یہ پابندی کے متعلق آیا یہ جو اوزل اوپر یہ آ گیا تازلو ہنہ تم انہیں روکو مت یہ روکنا ہے تم انہیں قید مت کرو پابند مت کرو کہ سسرال والے جو ہیں دیور بغیرہ یا ساس سسر کوئی بھی وہ اس کو جانے نہ دیں اس کو زندگی کے بارے میں فیصہ نہ کرنے دیں اس کو شادی نہ کرنے دیں اس کو کہیں کہ نہیں اب تم یہی رہو مقصد یہ ہو کہ جائدار لے لیں مہر لے لیں زیور لے لیں تو اللہ نے کہا اس مقصد کے لیے تم انہیں روک نہیں سکتے اپنے گھروں میں سخت گناہ کی بات ہے عدد پوری ہونے کے بعد وہ آزاد ہے اپنی شادیوں کے لیے لیکن اگر انہوں نے کوئی فہاشی کا کام کیا ہے تو مال تو تب بھی نہیں لے سکتے لیکن گھر میں پابند کر سکتے یہ اوپر والے حکم کی وجہ سے ہے ابھی سورہ نور والے احکامات تو بعد میں آئے تو تین ہجری میں کیا حکم آیا کہ اگر تمہاری عورتیں فہاشی کا کام کریں انہیں گھروں میں پابند کر دو تو یہاں یہی کہا گیا کہ اگر عورتیں فہاشی کا کام کرنے کی متقب پائی گئی ہو تو تم یعنی سسرال والے انہیں گھر کے تک محدود کر سکتے مال پھر بھی نہیں لے سکتے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے اب یہ بات بھی ختم ہو چکی ہے کیونکہ اب تو زنا کی حکامات ہی دوسرے آ چکے ہیں لہٰذا یہ آئیت بھی منسوخی ہے وَعَاشِرُهُنَّ اور بسر کرو زندگی ان کے ساتھ بالمعروف دستور کے مطابق عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق رہو وَعَاشِرُهُنَّ بالمعروف یہ بزاتے خود ایک لہدہ حکم ہے دستور کیا ہے کھانا کپڑا دینا قدر کرنا عزت دینا فیملی پر مقام دلانا باقی گھر والے بھی اچھا سلوک کریں یعنی کہ جیسے ساتھ سوسر کے لیے اگر یہ حکم ہے کہ بہنوں کے ساتھ اچھے رہو تو کیا ہے دستور کے مطابق رہنا بیٹی سمجھنا تنگ نہ کرنا اگر یہ حکم دیوروں جیٹھوں کے لیے ہے تو وہ پردے کے کونین تا خیال رکھیں بہن سمجھیں عزت کریں اگر نندوں کے لیے ہے تو وہ بہن سمجھیں جھگڑا نہ کریں زندگی خراب نہ کریں اس کے متعلق غلط بات نہ کہیں اگر اس سے غلطی ہو جائے تو نظر انداز کریں اور اگر یہ حکم خواتین کے لیے ہے جو بیعہ کر آئی ہیں یعنی وہ بھی تو اس کا ایک حصہ ہے تو وہ سب کے ساتھ معروف رہے یہاں ویسے آنے والی بچیوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تم دستور کے مطابق رہو ٹھیک ہے تو یہ حکم شوہروں اور گھر والوں کے لیے خاص طور پر فائن پھر اگر بنیادی سب سے اہم حکمی کس کے لیے ہے شوہر کے لیے پھر باقی سالیں بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو شوہروں کے سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا حضر رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شوہر رہتا ہے بی بی کو وہی رکھے جیسا خود کھاتا ہے ویسا کھلائے جیسا خود پہنتا ہے ویسا پہنائے اور یاد رکھو کہ بی بیاں تو تمہارے پاس غلاموں کی طرح ہیں کہ انہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلام ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جس طرح غلام تمہارے رحم و کرم پر ہوتے ہیں بی بیاں بھی اسی طرح تمہارے رحم و کرم پر آ جاتی ریپینڈنٹ ہو جاتی تو پھر ان کا اسی طرح خیال کرو جیسے غلاموں کے حقوق کا خیال ہے شدت سے خیال رکھا گیا اس طرح ان کے حقوق کا خیال کرو اور یہاں سب سے زیادہ کم حقوق بی بیوں کے ملتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے اسلام کا مسئلہ نہیں ہے فائن پھر اگر کرے تمہو ہننا تم نہ پسند کرو ان کو اگر تمہو عورتوں کو نہ پسند کرو فآسا تو ہو سکتا ہے ان کے تک رہو تم نہ پسند کرو شئیئن کوئی بات و یجعل اللہ اور کر دے اللہ فیہی اس میں خیرن بہتری کسیراً بہت سی ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو نہ پسند کرو اور اللہ اس چیز میں تمہارے لیے بہت زیادہ برکت اور خیر ڈال دے کیا مطلب ہے اس کا فیصلے میں جلدی نہ کرو شادی ہوئی اب نارملی کیا ہوتا ہے انیج میریجیز ہوتی ہیں ہونی بھی چاہیے اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے تو فطری طور پر انسان کو نیگیٹیو چیزیں جلدی نظر آتی کتنت ہے نا انسان کی عیب جلدی دھونڈ کر اور مردوں میں بیسے بھی بے سبرہ پن زیادہ ہوتا ہے اور پھر تربیت بھی سونے پر سہاگا ہے ہماری انسانی وجوہات کی بنا پر کیا ہوتا ہے نیگیٹیو باتیں دیکھتے ہیں تم بولتی کیسے ہو تم کھاتی کیسے ہو تم بیٹھتی کیسے ہو تم ہستی کیسے ہو تم کھانا کیسے ہو یہی کوئی شروع ہوتا ہے پہلے سال دو سال ہوتین بیچاری یہی سنتی رہتی اس کے بعد آدھی ہو جاتی وہ نجومی کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے تیس سال بہت تنگی میں گزریں گے وہ آدمی کہتے ہیں تیس سال بعد کیا ہوگا کہتے ہیں تیس سال بعد تم آدھی ہو جاتے تو بیچاری ہوتین بھی آدھی ہو جاتی اللہ نے کہا کہ جب تم شادیاں کرو ہوتین آئے تمہیں ان کی کوئی بات نہ پسند لگے بی بی کی تو درگزر کرو اور انتظار کرو فیصلے میں جلدی مت کرو کہ جی رنگ کالا ہے اور اممہ میں نے اس کو نہیں رکھنا ایک خاتون جو تھی ان کی جب شادی ہوئی بعد میں پھر طلاق ہو گئی انہوں نے بہت کوشش کی مگر نہیں ان کی شوہر رکھنے پرازی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے شوہر کو پسند نہیں آئی یعنی شادی سے پہلے تو ظاہر ہے بندہ ایسے ہلکا پھلکا ہی دیکھتا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں تمہاری سکن سوفٹ نہیں ہے تمہارے ہاتھ سخت ہیں تو یعنی یہ بہت گھٹیا لیول کی بات ہے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی بات پسند نہ آئی ہو مگر پھر کیا کرنا چاہیے سبر کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں اور دیکھیں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی اسی عورت میں کیونکہ کوئی انسان خیر یا شر کا مرقع نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر خیر اور شر مکس ہوتا مرقب ہوتا تو آپ اس کی برائیاں تو ہائلائٹ کرتے نا ہم لوگ تو اچھائیاں بھی ڈھونڈے کوئی انگلش فریز ہے میں ہر چیز میں تو برا نہیں ہو سکتا تو جس عورت میں ایک خامی ہے دو خامی ہو سکتا ہے کوئی خامی ہو تو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی ان خوبیوں کو بھی نکال دیں اور ان خوبیوں کو اگر آپ حوصلہ افضائی اور محبت کے ساتھ کوشش کریں گے تو آپ تراش کر نکھار کر بڑھا سکتے تو اسی سے آپ کو خیر کسیر مل جائے ہو سکتا ہے کسی عورت کا رنگ کالا ہو اور وہ بہت محبت کرنے والی اور جوڑ کے رکھنے والی ہو سکتا ہے کسی عورت کا چھوٹا ہو اور وہ اتات شیار ہو تو بہت ساری خوبیاں ہوتی اور بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جن کا ہو شادی شدہ زندگی کے لئے شکل و صورت سے بہت زیادہ ہے شکل و صورت نہ ہو مگر وہ خوبیاں ہو تو زندگی بہت اچھی گزرتی کرنل محمد خان بجنگ آمد میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی سکھ ساتھی تھے تو وہ بات کرتے اپنی بیوی کی تو کہتے میری بیوی بہت کالی ہے تو مجھے یاد آتی ہے تو وہ مزاق اس کو کلو بھی کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے مزاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ پھر کہتے ہمیں جب جنگ کے بعد واپس آئے تو ہمیں جانے کا اتفاق ہوا ان کے ایریہ میں تو انہ نے اپنی بیوی سے ملوایا تو وہ کہتے کہ وہ واقعی اتنی کالی تھی کہ میں زندگی میں اتنی کالی عورت نہیں دیکھی میں شوق ہو گیا دیکھ کر کہ میں تو سمجھا کہ مزاق کرتے لیکن دوسری طرف کہتے کہ پہلی جو ملاق یعنی سائٹ کی جلک تھی اس میں تو کہتے کہ میں شوق دی ہو گیا کہ اتنا انچا لمبا خوبصورت آدمی اور ایسی بیوی اور بعد میں کہتے کہ ہم نے پورا دن گزارا تو جتنی خوش گفتار پڑی لکھی سمجھدار عورت تھی تو کہتے کچھ دیر بعد ہم بھولی گئے کہ ان خاتون کا دنگ اتنا کالا ہے کیونکہ وہ ابنورملی کالی عورت تھی لیکن وہ کہتے کہ پڑی لکھی محذب اور سلیقہ شار تھی نہ صرف انہیں کھانا کھلایا یہ بیٹ جیسے گپ شپ کی کمپنی تھی تو اتنی محذب اور خوش گفتار اور سلیقہ مند عورت تھی کہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہم دوست یہ بھول گئی یہ بات کہ اس عورت کا رنگ اتنا کالا تو یہ میں آپ واقعاتی شہادت دے رہی تو بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر شکل و صورت سے آگے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اسی لئے عام طور پر love marriages کامیاب نہیں کیونکہ شکل صورت پسند آجاتی مزاج نہیں دیکھ ہوتے جب شادیاں ہوتی ہیں تو شکل صورت کا اہمیت باقی نہیں رہتی تو پھر جب مزاج ٹکراتے شادیاں کامیاب نہیں ہوتی اور جو arranged marriages ہیں ان میں چاہے شکل صورت اتنی نہ بھی پسند وہ کامیاب ہو جاتے کیونکہ والدین کو پتہ ہوتا ہوتا ہے ہمارے بیٹے کا مزاج کہتا ہے اس کے ساتھ کیسے مزاج کی بچی چلے گی تو وہ عام طور پر یہ کمبینیشن سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس وجہ سے شادی کامیاب ہو جاتے تو مردوں کو خاص طور پر یہ بات کہی کیوں کیونکہ عورتیں اول فیصلے کا اختیار ان کو نہیں ہے نا فیصلے کا اختیار شوہر کو طلاق شوہر دے سکتا اسی لئے کہا جلد بازی مت تو طلاق کی کسرت روکنا مقصود ہے طلاق منع نہیں ہے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ اللہ کی حد بر رہ سکتے پھر لگو جاؤ لیکن اس کے لئے ایک دن میں ایک بات دے کر فیصلہ مت کر لیو جی نہیں ایسی نہیں ہے حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے کا مقدمہ نہیں سنے گا جس کی بیوی بد اخلاق اور جگڑالو ہو اور وہ اس کو نہ چھو دو بہت الگ الگ بات ہیں ٹھیک ہے اللہ کی رضاق لئے کوئی کسی کو نہیں رکھتا اگر وہ اتنا نیک ہو کہ اللہ کی رضاق لئے رکھے تو قدر بھی کرے گا کیونکہ رسول اکرم نے کہا اگر دیندار بچے کا رشتہ ہے تو بیٹی بیع دو کیونکہ وہ اللہ سے ڈھرنے والا ہے تو تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا اور اگر اسے تمہاری بیٹی سے محبت نہیں ہوتی تو کم از کم اس پر ظلم نہیں کرے ٹھیک ہے تو نیک بندہ پھر جو ہے اس کا وسیع ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے لئے کام کر دل میں غصت آجات پھر مجبوری نہیں لگتی وہ کام پھر وہ خوشی خوشی انسان کر لیتا اور رسول اکرم نے رشاعت فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند دیدہ چیز طلاق ہے یہ اس لئے کہا گیا نکلے کہا گیا لیکن اگر نہ گزیر ہو تو شادی شرع زندگی کو تماشا بنا کر رہنے کی ضرورت نہیں پھر الگ ہو جائیں پھر آپ نے فرمایا نکاح کرو اور طلاق نہ دو کیونکہ اللہ مزے لینے والوں اور مزے لینے والیوں کو نہ پسند کرتا ہے یعنی اس طلاق دی اس شادی گی سے طلاق دی اس سے شادی گی یہ رویہ نہیں ہونا چاہی ٹھیک ہے ہاں اگر نہیں بنتی تو آپ طلاق دے سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں وَائِن اگر عرَد تم ارادہ کرو استبدالہ بدلنے کا زوجن بیوی کو مکانہ جگہ پر زوجن بیوی کے اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر نا حل نکل رہا تو پھر آخری حل ہے طلاق اگر اس حل تک پہنچ ہی گئے ہو تو پھر کیا کرو وَائَتَئِ تُم دے دیا تم نے اِدَا حُنَّ ان میں سے کسی ایک کو قِنْتَادًا دھیر و مال کنترہ سو کلو وزن کو کہتے ہیں تو کتنا وقت سو کلو دھیر سارا آپ دیکھیں کنترہ برج کو پل کو بھی کہتے ہیں دور سے نظر آتا اس لیے تو مطلب دھیر و مال اگر تم نے دھیر و مال دے رکھا ہے تب بھی اس میں سے کچھ واپس مطلب طلاق دینے لگے ہو تو طلاق سے پہلے جو کچھ انہیں دے چکے ہو مہر ہو زیورات دے چکے ہو لے کر یہ تمہارا ہے تو جو کچھ دے چکے ہو وہ خزانہ بھی ہے تو اس میں سے واپس مطلب اتا خزونہ ہو کیا تم لوگ اس مال کو بہتان لگا کر اس مبینہ اور کھلے گناہ کے ساتھ کس طرح تم ان سے مال واپس لوگے خوشی سے تو بہتان ہو گیا اور یا پھر ظلم کے ساتھ اس مبینہ کہ مار پیٹ کے جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں طلاق دی اور گھر سے نکال دیا زہیز کا سامان بھی رکھ لیا تو اللہ کہتے کہ اس طرح لوگے مال واپس یا اسے جھوٹا قرار دوگے کہ مال اس کا نہیں جھوٹ بول رہی تو بہتان ہے اور یا پھر تم اسے چھین لگے تو یہ کھلا گناہ ہے تم نے سب کچھ جو اس کو دے دیا وہ اس کا ہے تو طلاق کی صورت میں جو عورت کو مل چکا ہو ساس سوسر نے گفت دی شادی پر ہوتا نا سو نہ دیا ہیرے سمان واپس کار دو بہت گھٹی آگا بہت گھٹی آگا جیسے کتے کا چٹا جنہوں نے اس کی وہ عام حدیث ہے وہ صرف اس کے مطلق خاص نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے توفہ دیا اور توفہ دے کر واپس لیا اس کا یہ فیل ایسا ہے گویا کتے بھی شامل ہے کہ اگر شادی کے موقع پر توفہ دیا اور جب طلاق ہو تو واپس لے لیا تو یہ اتنا ہی کبھی خفید ٹھیک ہے وکیفہ کس طرح تاخذونہ ہو تم واپس لوگے اس مال کو وقت بلا شک شبہ افظو پہنچ چکا فی زود یہ نیا لفظ ہے آپ کے لئے فضا بولتے اور تم آپ یہ اسی سے ہے ٹھیک ہے افظو پہنچ چکا باز کو ملا باز ان تم میں سے باز باز کو افظو سے افظو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا وسی تو افظو سے ہی ایک روٹ اسی روٹ سے ایک مصدر نکلتا ہے سیکشل ریلیشن کے لئے افظو ٹھیک ہے تو افظو بمانے سیکشل ریلیشن کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کر چکے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل چکے ہو وَا اخذ نا اور وہ لے چکی من کم تم سے مونس کا سی گا ہے وَا اخذ نا وہ لے چکی من کم لے چکی ہیں پختہ وعدہ سے بعض نکاح مراد لیتے کیونکہ نکاح کے بعد کوئی عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی ہے تو بنیادی پختہ وعدہ تو اس کے علاوہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عورتوں کی عادت ہوتی مجھے چھوڑو گے تو نہیں ساتھ نبھاؤ گے تو وہ اس قسم کی یقین دہانی لیکن بنیادی طور پر نکاح مراد ہے کہ تم نکاح میں وعدہ کر چکے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے اور تم ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشن میں اچھا وقت بھی گزار چکے بنیادی بات کیا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق کرتے کسی بھی سبب سے تعلقات ختم کرتے تو آپ نے اس کے ساتھ جو ٹائم گزار ہے کچھ اچھا تو کچھ برا تو اچھے وقت بھی تو یاد رکھ چاہیے تو بیوی کو چھوڑ تو کوئی ٹائم تو بیوی کے ساتھ اچھا گزار ہو گا کوئی جن تو اچھا گزار ہو گا اسی کے وجہ اللہ سوائے ما جو قد صلف پہلے گزر چکا جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کروگے ہاں جو نکاح پہلے ہو چکے وہ معاف ہے کیونکہ عربوں میں تو ہوتا ہے باپ مر جاتا تو ستیلی مہوں سے شادیہ کر لیتے اگر پچھے نکاح کو فاسد قرار دے دی جاتا تو کتنے ہی گھر خلاب ہو جاتے تحاظ اللہ نے کہا جو پہلے ہو چکا وہ نکاح اب ٹھیک ہے ان کو مچ چھڑو آئندہ نہیں کرنا کس سے نکاح نہیں کرنا جس عورت سے باپ نکاح کر چکے یعنی ستیلی سگی ماؤ سے عرب بھی نہیں کرتے ستیلی ماؤ ان نہ ہو بے شک ہے کانا ہے فاہ شتن بے حیائی کا کام وہ مقت اور دشمنی کا سبب بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور اس میں دشمنی کا سبب بھی پیدا ہوتا ہے بے حیائی میم کاف تی جو ہے وقت کا مطلب ہی ہوتا ہے بے حیائی کام بے حیائی کام تو فوہش آپ کو بتا ہے بے حیائی کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بہت ہی بے حیائی کا کام ہے بہت ہی کبیح کام ہے وساء سبیلہ اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے کہ اس طریقے سے جو ریلیشنشپ قائم ہوگا وہ بہت بڑے فساد کا سبب بنے گا اصل میں پتہ پورا نصب بگڑ جائے گا جس عورت سے باپ نے شادی کی اور ان کے اس سے اولادے بھی ہوئیں اب بعد ازاں اس ہی سے بیٹے نے ماں کی حرمت بھی ختم اور ماں رشتے کی حرمت بھی ختم پھر اس سے سب سے بڑی بات کیا ہوئی گھر کے اندر پاک دامنی ختم ہو جاتی کیونکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی بیوی سے شادی کبھی تو کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مرد اور بحیثیت عورت ان کے درمیان کبھی کوئی رشتہ بن سکتا ہے تو اس سے ایک برائی کا رستہ کھلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں دو بہن نکام نہیں آسکتی ابھی آگئی موضوع بھی آئے گا تو بہن وئی تب تک حلال نہیں ہے جب تک ایک بہن اس بہن ہوئی سالی پر ریج گیا یا سالی بہن ہوئی پر عاشق ہو گئی اور اب آگے پوری کہانی چل پڑی ہو رہے نا یہ کیونکہ جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں کبھی شیطان بہکا ہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولادوں سے بھی پردے رکھے جائے اور گھر میں آپ بلکل بھی آسانی سے نہ رہ سکے یہ تو بہت مشکل ہو جائے اس لئے اللہ رب نے کہ کبھی بھی کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کرنی جو تمہارے باپ کی بیوی رہ چکی ہے کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے جو برائی کی طرف ہی ہو چاہے وہ ستیلی ٹھیک ہے یہاں پر ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے جو کہا 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 جس سے زنا کیا ہو